ہیلو فرینڈز تو آج ہم پڑھیں گے چپٹر ٹو پولنومیلز کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ایڈنٹیفائنگ نمبر اوف جیروز یوزنگ گراف یعنی کہ گراف کا یوز کر کے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ اس گراف کے اندر کتنی نمبر اوف جیروز ہیں یا اس گراف کے اندر کوئی نمبر اوف جیروز ہے بھی یا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ نے سیمپل سا ٹرک یوز کر لینا ہے دیکھئے سب سے پہلے ایک پوئنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جتنی بار یہاں پہ ایکس ایکسز لائن کو کوئی بھی گراف یا کوئی بھی کرو آپ بنائیں گے وہ کتنی بار اس کو ٹچ کر کے جائے گی یا اس کو کٹ کر کے جائے گی تو اس کو دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ اس گراف کے اندر جاؤ کتنی نمبر اوف جیروز ہیں فور اگزامپل کے لیے میں ایک کنڈیشن لے لیتا ہوں جیسے میرے پاس یہ گراف ہے چھوٹا سا اس میں وجہ سے میں نے گراف رو کیا ہے اس طرح سے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ہوتی ہے ایکس ایکسز والی لائن اور یہ ہماری ہوتی ہے وائی ایکسز والی لائن تو ایکس ایکسز اور وائی ایکسز والی لائن میں آپ نے ایکس ایکسز والی لائن کو چیک کرنا ہے وائی ایکسز والی لائن کو آپ نے چیک نہیں کرنا ہے اب دیکھیں اس گراف کو یہ گراف یہاں سے چلا تھا اور یہاں پہ جا کے یہ اینڈ ہو گیا تو اس میں آپ چیک کیجئے کہ x-axis لائن کو اس نے کتنی بار کٹ کیا ہے تو اگر آپ جان دیں صرف ایک پوائنٹ یہاں پہ ایسا ہے جس میں اس نے x-axis والی لائن کو کٹ کیا ہے تو اس میں آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں number of zeros ہمارے پاس کتنی ہو جائیں گی number of zeros اس میں ہمارے پاس ہو جائیں گی one ٹھیک ہے دوستو ایسے ہی دوسری condition لے لیتے ہیں کوئی اور condition لے لیتے ہیں جیسے میرے پاس ایک یہ graph ہے اس type سے parabola shape کی graph ہے تو اس میں کیا ہے دیکھو x-axis والی لائن یہ والی جو لائن ہے اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ جو x-axis والی لائن ہے اس کو آپ چیک کرو تو یہاں پہ دو بار یہاں پہ کٹ کر کے جائے گی اس curve کو دیکھیں یہ curve جو ہے اس لائن کو دو بار کٹ کر کے جائے گی ایک بار اس point پہ this is point number one اور ایک point ہمارے پاس یہ ہے that is point number two تو اس case میں ہمارے پاس جو number of zeros ہیں وہ کتنی ہو جائیں گی اس case میں ہمارے پاس number of zeros ہو جائیں گی اس type سے تیسرا case لے لیتے ہیں اس میں کافی ساری cases آپ بنا سکتے ہیں کچھ سے بھی آپ example اس میں بنا سکتے ہیں جیسے ایک case میں نے یہ لے لیا تو اس میں آپ اگر آپ چیک کریں x-axis والی لائن کو اس والی لائن کو ٹھیک ہے تو اس میں آپ چیک کریں گے تو صرف ایک بار کٹ کر کے جا رہا ہے تو اس میں number of zeros کتنی ہو جائیں گی one ہو جائیں گی ایسے ہی ایک اور case لے لیتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی بھی graph جو ہے وہ کچھ اس type سے بنا ہو جس میں جو parabola shape ہے وہ کچھ اس type سے given ہو تو آپ اس میں دھیان دیں گے ہمارے پاس جو یہ جو لائن ہے x-axis والی یہ اس لائن کو صرف ایک بار ہی ٹچ کر کے گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر وہ ٹچ کر کے جائیں یا simply اس کو cross کر کے جائیں تو وہاں پہ number of zeros ہمارے پاس کتنی ہوگی one ہوگی ٹھیک ہے ایسی ہی ایک last case اور اس میں لے لیتے ہیں یہاں پہ بنا لیتے ہیں جیسے اگر اس میں ہمارے پاس یہ کچھ اس type سے graph given ہے اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس number of zeros کتنی ہو جائیں گی دیکھو اس graph میں ہمارے پاس یہ x-axis والی لائن کو کتنی بار ٹچ کر کے جائے گا دیکھو ایک بار یہاں پہ ٹچ کیا ہے ایک بار یہاں پہ ٹچ کیا ہے ایک بار یہاں پہ اور ایک بار یہاں پہ تو simply one two three four تو اس میں number of zeros ہمارے پاس کتنی ہو جائیں گی four تو اس simple سا concept ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ اس میں آسانی سے exercise کے جو question ہے ہمارے پاس two point one exercise میں وہ سارے کے سارے question آپ آسانی سے کر سکتے ہیں چلی اب بات کر لیتے ہیں exercise two point one دیکھیں اس میں ہمارے پاس ایک ہی question given ہے میں باری باری سر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں یہ پہلی conditioning دیکھ رکھی ہے اس type سے دیکھیں یہ ہمارے پاس x axis کی لائن ہے یہ y axis کی لائن ہے اور ہمارے پاس graph دے رکھا ہے اس لائن کے لئے تو اس لائن کے لئے اگر آپ دھیان دیں اس نے x axis والی لائن کو ایک بار بھی touch نہیں کیا ہے تو اس case میں جو number of zeros ہمارے پاس بنیں گی وہ کتنی بنیں گی ہمارے پاس zero کیونکہ اس میں ایک بھی number of zeros ہمارے پاس نہیں ہے دوسرا case انہوں نے لے کے دکھا رکھا ہے بلکل اس type سے دیکھئے یہ کچھ اس type سے اس میں graph بنا ہوئے یہ ہماری x axis کی لائن ہے یہ ہماری y axis کی لائن ہے تو اگر آپ اس graph میں دھیان سے دیکھیں یہاں پہ تو اس نے y axis کو cut گیا ہے پر ہمیں تو x axis والی لائن کو دیکھنی ہے تو یہاں پہ x axis والی لائن کو اگر آپ دیکھیں تو صرف اس نے ایک بار یہاں پہ cut گیا ہے تو اس میں number of zeros ہمارے پاس کتنی ہو جائیں گی ایک ہو جائیں گی سیم ایسے ہی ہم third case لے لیتے ہیں اسی question کا تو اس case میں اگر آپ دھیان دیں تو ہمارے پاس دیکھو کچھ اس type سے graph بنا ہوئے ٹھیک ہے اب اس graph میں اگر آپ دھیان دیں تو یہ x axis والی لائن کو کتنی بار تچ کر کے جائے گی دیکھو ایک بار دو بار اور ایک یہ تین بار تو اس نے تین بار اس x axis والی لائن کو cut کیا ہے تو اس میں number of zeros ہمارے پاس کتنی ہو جائیں گی تین ہو جائیں گی سیم ایسے ہی ہمیں ایک اور graph لے لیتے ہیں اس میں انہوں نے کچھ اس type سے بنا رکھا ہے اب اس graph میں اگر آپ دھیان دیں تو x axis والی لائن کو کتنی بار تچ کر کے جائے گا دیکھو ایک بار یہاں پہ تچ کیا ہے اور ایک بار یہاں پہ تچ کیا ہے تو اس میں کتنے number of zeros بنے گی ہمارے پاس two بنے گی اور اس میں ہمارے پاس دو case اور ہیں وہ بھی ہم discuss کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس case کچھ اس type سے دے رکھا ہے کچھ اس type سے ایسے graph بننا ہے تو اگر آپ اس graph میں دھیان سے دیکھیں x axis والی لائن کو اس والی لائن کو اگر آپ چیک کریں تو اس میں دیکھیں number of zeros کتنی بنے گی ایک یہاں پہ ہے دو یہاں پہ ہے تین یہاں پہ ہے اور چار یہاں پہ ہے تو اس میں number of zeros ہمارے پاس کتنی آئیں گی total چار آئیں گی اسی طرح سے ہم ایک اور example لے لیتے ہیں last example is exercise کا اس میں بھی same ایسے ہی ہے ایک line یہاں سے touch کر کے جائے گی پھر یہ line دوبار اوپر گئی پھر یہاں پہ ایسے کر کے touch کر کے پھر چلی گئی تو اس میں number of zeros دیکھو کتنی ہے ایک یہاں پہ ہے اور ایک یہاں پہ ہے touch کر کے جائے گی اور ایک یہاں پہ ہے یہاں پہ touch کر کے جائے گی تو اس میں total number of zeros ہمارے پاس کتنی ہو جائیں گی 3 ہو جائیں گی تو I hope دوستو یہ چیزیں آپ کو بہت ہی آسانی سے clear ہو گئی ہوں گی کہ ہم number of zeros کو کیسے نکال سکتے ہیں آپ اس چیز کا screen shot بھی لے سکتے ہیں اور اپنے لیے notes بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے لیے کام آ سکتے ہیں اور یا پھر اگر آپ notes نہیں بنانا چاہتے ہیں تو directly آپ photo state کی دکان پہ جا کے اس کا PDF آسانی سے بنا کے اس کو نکلوا سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے یہ ایک پرکار سے notes کا ہی کام کریں Thank you دوستو